جی جی ذرا جلدی کیجئے گا پھر ٹائم کافی ہے لوگ انتظار میں شرائط کوئی لمبی نہیں ہے مختصر شرائط ہیں پہلی بات یہ ہے اللہ یاری صاحب یہ دیکھو شیخین کریمین طیبین تاہرین رضی اللہ تعالی عنہما ایمان کو آپ حدف تنقید بناتے ہیں یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے وہ اسلام کی عظیم اور جلیل اور قدر شخصیات ہیں کیا آپ شرائط بتائیں نا آپ پھر ان کا اسلام ثابت کریں بات میں آپ پہلے اپنے شرائط بتائیں جو انہوں نے شرائط بتائیں آپ کہہ دیں میرے یہ شرائط ہیں کیا کہ نا ہم یہاں پہ نہیں آئے ہیں کہ آپ یا طرفہ مناظرین سے پہلے ان کے فضائل بیان کرنا شروع کریں سر قبلہ اس طرح کریں نا ایک منٹ کے اندر نا اہم باتیں کر لیں باقی باتیں ایک منٹ میں کیوں یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے دیکھو یہ شیخین کرنے کے ایمان طیبین تاہرین رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ٹائم نہیں نہ دیا دیکھیں میں بیان کرتا ہوں اب سنیں گے تو بیان کروں گا پہلی بات یہ ہے کہ یہ شخص شیخین کریم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو حدف تنقید بناتا ہے تو اسے اس بات کی وزاد کرنا ضروری ہے پہلے یہ مجھے بتائے جو شخص کافروں سے اپنے رشتے کرے اپنی بیٹی کا رشتہ دے اس کے مطلق اس کا کیا فتوہ ہے یا مناظرہ انہوں نے شروع کیا یا شرائط بتا رہا ہے یا مناظرہ انہوں نے شروع کر دیا یہ شرائط بیان کر رہا ہوں نا اب یہ شرائط ہے آپ مجھے سوال ایک علمی سوال کر رہا ہے انہیں تنقات کر رہا ہے کہ کافر کو رشتہ دینا جائز ہے یہ شرائط کہا ہے آپ شرط بتائیں کہ میرے شرط کا مطلب نہیں آتا تو تاریخ آپ کو سمجھائیں گے شرط کس کو کہتا ہے میں بہر کیا رہا ہے میرے 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 میں یہ چاہتا ہوں یہ آپ کے نے کچھ اعتراضات ہیں یہ سوالات اعتراض نہیں ہے یہ شرائط مناظرہ ہے اعتراض تو ابھی آگے آنے ہیں آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ایک بندہ جو کسی کو رشتے کی جو بات آپ کر رہے ہیں کسی کا کافر کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے سکتا ہے یہ ان سے آپ نے ایک سوال ریز کر دیا ہے اب یہ کوئیسٹن ریز کریں اگر وہ اس کا جواب دینے لگیں گے آپ میرے بات کو فعلو کریں امان شیخ خین پر گفتگو ہے اور میرا حق ہے کہ میں اس کے منفی مصبت تمام پہلوں پر میں گفتگو کروں کہ اللہ یاری صاحب یہ بتانے کے دیکھیں جو باتیں یہ کہتا ہے نا تارق بھائی ایک منٹی ٹین کو دے دیں ایک منٹی مجھے ابھی یہ نوڑی ٹائم دینا شکر دیا نا مجھے بھی ایک منٹ دے دیں میں نے ویسے اس طرح بات میں نے شاہ صاحب سے جو ہی تینا ان کے صاحب زیادہ سے میرا تو یہی تھا کہ یہ بات شروع کر دیں گے آپ دعویٰ رکھیں گے اور اس کے درمیان میں یہ چیزیں میرے خیال میں آ جانی تھی اور کور ہو جانی میں کہتا ہوں کہ سٹارٹ کے اوپر ایسا کوئی مسئلہ نہ ہو کہ وہ گفتگو جو ہے نا آگے بڑھ نہ سکے اور لوگ ایسے محروم ہو سکے ایک طریقہ یہ تھا آپ کو ان کو ان کو کتنا ٹائم چاہیے ٹنکی ہاتھ کے لئے پانچ منٹ کافی ہے پانچ منٹ کر لیں وہ اس طرح ٹائم ٹنکی ہاتھ کرنی ہے میں اس کے لئے ٹائم مقرر کر لیتے ہیں اس طرح بول لیں اب کتنا ایک دو دو منٹ دے دیں ٹنکی ہاتھ میں ٹائم کم بھی لگ سکتا ہے زیادہ بھی یہ تو علیہ یاری صاحب کی مرضی ہے نا آپ یہ اسے فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں میں نے جو سر سنے نا آپ بڑے ہیں جو علماء یہاں ہیں نا وہ ان سے یہ سوال کرتے ہیں جی میں مناظرہ شروع کرنے سے دو تین سوال تنکی ہاتھ یا سوالات میں کروں اجازتہ تو سوال کریں یہ سوالات نہیں ہیں یہ تنکی ہاتھ ہیں سوالات تو مناظرے کے آگے آئیں گے وہ بھی ہے شروع میں بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ ہم جب مناظرہ شروع کریں گے ڈیویٹ شروع کریں گے تو اس میں آپ کے عدیلہ کیا ہیں آپ کے دلائل کہاں سے ماخذ کیا ہیں وہ وضاحت چاہتے ہیں اور موضوع کی وضاحت دلائل جو ہے دیکھو ہماری کتابیں ان کے لیے حجت نہیں ہیں ان کی کتابیں ہمارے لیے حجت نہیں ہیں ظاہر ہے کہ جب میں دلائل پیش کروں گا تو ان کی کتابوں سے کروں گا اور جب یہ کوئی میرے خلاف دلیل پیش کریں گے تو میری کتابوں سے کریں تو بلکم مسلمات ہیں ان میں تو گفتگو کرنے کی ضرورتی نہیں ہے جو بات میں عرض کر رہا ہوں اس پر آپ توجہ فرمائیں دیکھو یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے شیخ این کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر یہ تنقید کا اس کا مسئلہ ہے مجھے حق پہنچتا ہے کہ جو شخص کسی کافر کو جس کا ایمان ثابت نہ ہو اسے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا ہے کیا علیہ یاری صاحب اس پر حکم لگائیں گے یا نہیں جائز نجائز افر اسلام کا جو بھی ان کا ہاں ہے تو یہ یہ تنقید ضروری ہے اور جو کافر کے پیچھے نماز پڑے آیا اس پر کیا فتوال یہ کیا تنقی ہے بھائی ہم نے آپ سے ترے کیا تاکہ سورہ حجورات کے متعلق بات کریں گے آپ اگر اس تاریخ بھائی سے آپ نے کیا ٹائم لیا آپ نے کہا آپ کے پاس کچھ شرائط ہیں شرائط تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں شرط کہتا ہے کہ قوائد مناظرہ یہ ہونی چاہیے اگر مجھ سے سوالات ہیں اگر سوال موضوع مناظرہ سے اجنبی ہے ہمارا آپ کا موضوع مناظرہ ایمان ابی بکر امر نہیں ہے ہمارا اور آپ کا مناظرہ ہے سورہ حجورات ان کے ایمان کے متعلق کیا کہتی ہے اس اسپیسیفک خاص موضوع پر اگر آپ کے سوال اگر آپ موضوع کو دائرے کو وسیع رکھتے ہیں ایمان ابی بکر امر ایمان شیخین اسلام شیخین تو آپ کو کلی اجازت تھی وہ بھی وقت مناظرہ میں کہ اس پہ استدلال کریں سوال کریں اشکال کریں ایراد کریں مجھے ایک کورنر میں آپ مجھے اس قید کرنے ہیں کہ بھئی یہاں اس کا جواب دے دو ٹھیک ہے نہیں میں ملزم ہوتا جواب دے اب ایک ایسی چیز جس کا تعلق سورہ حجرات کے نزول سے اور سورہ حجرات کے متن سے نہیں ہے اور سب لوگوں کو پتہ ہے اور وہ بھی وقت مناظرہ کے آغاز سے پہلے آپ ابتدا میں اس کو طرح کرنا چاہتے ہیں وہ مجھ سے سوال مانگنا چاہتے ہیں تو آپ کو شاید بہت ہی غلط فہمی ہے کہ شرائط مناظرہ کس کو کہتے ہیں تنقیحات کس کو کہتے ہیں تنقیحات یعنی توزیحات تشریحات کہ ایک چیز کو ابحام رفع کیا جائے اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابحام ہے موضوع مناظرہ پر میں اس کو بیان کرنے کے لئے آذر و آمادہ ہوں اگر آپ کے ذہن میں کوئی ابحام ہے کوئی سوال تنقیح کی ضرورت ہے توزیح کی ضرورت ہے کہ میرا موقف میرا مدعا آیات کے نزول کے مطلق کیا ہے میں اس کو توزیح دینے کی ضرورت میں ملزم ہوں میں جواب دوں گا لیکن اگر آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہے شیعہ مذہب کے متعلق اس کا پھر آپ موضوع مناظرہ سے اور مناظرہ کے قواعد سے خارج ہونا ہے یہاں پہ میں ایک اور نکتے کے بھی نشان دی کروں کہ آپ کے صاحبزادے سے ہمارے آپریٹر صاحب کی بات ہوئی تھی ہمارے آپریٹر صاحب نے ان کو بہت ہی دبایا تھا آپ کے صاحبزادے شاہد صاحب کو کہ ہم حجرات پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس پر بہت مناظرے ہو چکے ہیں ہم چاہتے ہیں حدیثِ قرطاز وغیرہ 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 پر آپ کے صاحبزادے نے آپ ان سے استفسار کیجئے پوچھ لیجئے انہوں نے سب ٹپیک سب موضوعات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ ہم صرف سورہ حجرات پر بات کریں گے تو آپ ان سے آپ کو شاید پتہ نہیں آپ ان سے پوچھ لیجئے گا انشاءاللہ تبارک وطاللہ بہرحال میں تاریخ بھائی سے گزارش کرتا ہوں نوری صاحب سے دس بستہ گزارش کرتا ہوں کہ ٹائم زیادہ نہ ہو جائے اس طرح مناظرات میں اس طرح شروع اسی طرح فضول باتوں میں بہت سارا ٹائم زیادہ ہو سکتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ جلد اس جلد موضوع مناظرہ پہ آجائیں مناظرہ کا آغاز ہو طرفین اپنے دلائل اور استدلالات اور ردود پیش کریں عوام فیصلہ کریں گے ان کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ تبارک وطاللہ تو بسم اللہ ٹائم زیادہ کرے گیے بغیر بسم اللہ آئیے متن مناظرہ پر مناظرہ آغاز کرتا ہے اچھا میری بات سنیں ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ایک دو تحمل مزاجی میں رہیں اور بالکل پریشان نہ ہو امالات کو چھوڑ بھی دوں ان تنقیہات کو چھوڑ بھی دوں تو چلو تھوڑا بہت تو میرا حق بنتا ہے نا ان شخصیات کو ان شخصیات کو آپ حبت عمال کی وجہ سے ان پر کفر کا فتوہ لگاتے ہیں معاذ اللہ تو جو شخص ان سے دوستی کرے انہیں مومن کہے اور ان کی تعریفات کرے خدارہ یہ تو بیان کر دو ان کے متعلق کیا حکم ہے تو یہ مناظرہ میں آپ سب ان کے اسلام پر ادلیل آ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اب مناظرہ کے دوران مناظرہ جب آغاز ہو جائے آپ کہہ دیں کہ آپ کا ادعاء باطل ہے اس لیے کہ ابو باکرمر کو رشتہ دیا کسی نے آپ کہہ دیں نا بھئی میں اس کو منع نہیں کرتا لیکن آپ مناظرہ کے آغاز سے پہلے مناظرہ آغاز کرتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اگر آپ نے سوال ہے تو نہیں پوچھنا ہے تو میں آپ کو جواب یہ دیتا ہوں مختصر جواب دیتا ہوں کہ سورہ تحریم پر ہو جو آپ کہیں گے ادھرنا کہ حضرت نوح حضرت لوت علیہ السلام کے زوجے کے متعلق ان کی شادی کیسے ہوئے گئی وہی جواب ہمارا ادھر بھی ہے ٹھیک ہے نا بھائی یہاں تک آپ کے اس سوال کے تعلقے کے اس کے پیچھے نماز پڑھی ہے ہم کہہ منع کرتے ہیں آپ کے مذہب میں تو کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے جب تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے تو آپ کیا اشکال کریں گے کہ امیر الموین علیہ السلام نے ابو عکر عمر کے پیچھے نماز پڑھی ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ کبھی ان کے پیچھے اشیاء مذہب میں کوئی ہے ان کی پیچھے نماز پڑھی ہے ٹھیک ہے نا وہ پہلے آپ صحیح حدیث سے ثابت کریں اپنے استدلال میں کہ پھر ان کے پیچھے کیوں نماز پڑھی ہے پھر سوال کریں نا استدلال کا طریقہ کار تو یہ ہے مناظرہ آغاز ہونے دیں مناظرہ خادم المعصومین ان کے بعد المعصومین ہیں ان کے بعد موسیق مشرک کے دو آپ کو پتہ ہونا چاہئے مشرک کے دو قسم ہے ایک مشرک وہ ہے جو اسلام کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں مشرک ہوتا ہے اور ایک مشرک وہ ہے کہ جو اسلام کا اظہار نہیں کرتا وہ علا zulعل مشرک ہوتا ہے جو مشرک جو مشرک اپنے شرق کو چھپاتا ہے جو مشرک حقیقت میں کافر ہوتا ہے ظاہر میں مسلمان ہوتا ہے اس پر اسلام کے حکام جاری ہوتے ہیں اس کو رشتہ بھی دے سکتے ہیں اس سے رشتہ بھی لے سکتے ہیں یہی تو آپ کی دو نمری ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے غلط تخرج میں کرتے ہیں غلط شریحات اسی لیے تو مناظرہ کریں گے نا آپ سے اللہم صاحب اسی لیے تو مناظرہ ہوگا نا مناظرہ ہونے دیں مناظرہ میں آپ اپنے دلائل دے دیں نا یہ مناظرہ سے ڈر گئے ہیں اللہم صاحب یہ آج کے موضوع پر اوپر گستو کریں اگر کوئی سوال ہوئے نہ اس طرح کے جو نوری صاحب کے دین وہ انشاءاللہ ضرور رکھیں گے اور ان سے ہم جواب ضرور لیں گے تو مجھے آپ یہ سوال لیں گے شرائط مناظرہ ہے یہ کیسا شرط مناظرہ ہے بھائی یہ شرط مناظرہ شرط بولتا ہے قائدہ کو کہ طرفین اس قائدے شرط یہ ہوگا کہ مثلا دس منٹ آپ بات کریں دس منٹ بہت بات کروں شرط یہ ہوگا مثلا آپ موضوع سے باہر نہ جائیں شرط یہ تو نہیں ہے کہ آپ کافر کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے یہ کوئی شرط مناظرہ مجھے بہت تعجب ہے مجھے تعجب ہے کہ آپ کو شرط کے لغوی معنی نہیں آتے مجھے تعجب ہے آپ اپنے آپ کو علامہ کہتے ہیں آپ کسی کتاب لغت میں جا کے دیکھیں کہ شرط بولتے ہیں کس کو ہیں میں آج آپ کو بھی معنی سکھا کر جاؤں گا انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں سنیں حضرت صاحب اس طرح کریں کہ ایک آپ میری جو ناکس رہا ہے کہ آپ نے ایک تو یہ شادی والا اٹھا دیا مسئلہ یہ شرائط ہے شرائط ہے ابھی تو ایک شرط رکھیا اور ابھی اس سے یہ کبھا گیا ہے اس کا یہ حال ہے اور ابھی دوسری شرط رکھوں گا تو پھر اس کا کیا حال ہوگا نہیں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے اس کو کیا کرے وہ جواب دے دیں سنیں سنیں آپ حرض یہ ہے کہ آپ نے ان کو کہا جواب دیں یہ تو جواب لے رہے ہیں آپ سے تو میں پھر ایک راہ دیتا ہوں کہ آپ نے اس کا سن لے نا پلیز پلیز آپ نے یہ جو بھی پوائنٹ اٹھایا ہے اسی طرح کے دو اور آپ کے جو ذہن میں تنقیہات کے لیے وہ لکھ لیں اور وہ ٹائم مقرر کر لیتے ہیں وہ ان سے جواب لے لیتے ہیں آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں ایک تو آپ کا یہ ہو گیا اس کے علاوہ کچھ اور ہے کم از کم اٹ تین آپ ایسے پوائنٹ یا شرائط یا جو بھی ہے دیکھیں ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جواب دے تو وہ اس کے بارے میں آپ بول لیں اور وہ اس کی تنقیہات میں وہ دے دے گا اگر وہاں فیصلہ کر لے گی اگر اس نے جواب درست دیئے تو وہ بھی سامنے آ جائیں گے اگر اس کے دلائل کمزور ہوئے نہیں ابھی دلائل کی بات نہیں ہے یہ کس کے عقل کے ساتھ کھیل رہے ہیں یہ کوئی شرط ہے مناظرے کا شرط علمہ صاحب یہ ہوتا ہے نا کہ آپ شرط رکھیں کہ بھئی آپ صرف ہماری کتابوں سے دلیل لاسکتے ہیں یہ شرط مناظرہ آپ موضوع مناظرہ سے خارج نہیں ہو سکتے چپ ایک منٹ مجھے بات کرنے دیں شرط مناظرہ یہ ہے کہ آپ مجھ پہ شرط رکھیں کہ طرفین اس بات کا التزام کریں گے کہ ایک دوسرے کو گالی نہیں دیں گے ایک دوسرے کے بات کو نہیں کٹیں گے یہ ہوتا ہے شرط مناظرہ اب آپ مجھ سے ایک علمی سوال کر رہے ہیں ایک اشکال کر رہے ہیں یہ شرط نہیں ہے ایک اشکال ہے ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں یہ موضوع سے اس کا تعلق بھی نہیں ہے سورہ حجرات سے اس کو آپ دوران ہے مناظرہ اگر موضوع مناظرہ سے آپ کا سوال کوئی اشکال کوئی ایراد موضوع مناظرہ سے متناسب ہے آپ طرح کرتے ہیں تو میری ذمہ داری کیوں میں اس کو جواب دے دیں آپ بھول گئے ہیں شرط بولتے ہیں کس کو ہیں یہ چیزیں جو آپ طرح کر رہے ہیں یہ ردود ہیں یہ استدلالات ہیں یہ اشکالات ہیں یہ شرط نہیں ہے وہ مسلمان یا کافر ہے اس کا جواب دے دو جو فلان کام کرے جو جنگ سے بھاگ جائے اس کے مضمت پر آیات نازل ہو جائے وہ مسلمان یا کافر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کو کٹے اس کے ساتھ بتمیزی کرے وہ مسلمان یا کافر ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ تو مناظرہ یہیں سے شروع ہو گیا موضوع سے بھی باہر گیا جو مرضی آپ سوال کریں مناظرہ کے موضوع سے اجنبی تو آپ علامت صاحب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں آپ سے توقع یہ ہے کہ آپ شرط اور استدلال کی فرق کو جان لیں اور بہت مجھے تعجب ہے کہ پتہ نہیں آپ کے ذہن میں کیا چیز آپ کیا تیاری لے کر کے آئے ہیں ایک منہ جو اصل موضوع کے لیے لوگوں نے دیکھا ہے سنے ہیں حسن صاحب بات ایک میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ اس کے اختتام پرنا اگر آپ چاہیں تو اس جو انہوں نے سوالات یا جو بھی انہوں نے بات کی ہے اس بات کو آپ دوسرے درجے میرا کر لیں گے دیکھیں اگر ان کے پاس ان کے لیے ان کے پاس مجھ سے سوالات ہیں ٹھیک ہے نا وہ اپنے گفتگو کے دوران سوال کو ترح کر سکتا ہے جیسے میں ترح کر سکتا ہوں میرے پاس دس منٹ ہوں گے نا میں اس میں کچھ استدلال کروں گا اس سوالات کا اپنے باری میں جواب دے دیں اور اگر اگر یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے اس پیسیفک ٹائم رکھتے ہیں اس کے لیے خاص ٹائم رکھتے ہیں نا تو ان کے پاس یہ چھوٹ پائنٹ سوال یہ کریں چھوٹ پائنٹ سوال میں کروں گا ٹھیک ہے نا وہ دونوں طرف کے لیے نہیں حسن صاحب حسن صاحب اس میں پتہ کیا ہوگا بادمگزی کیا ہوگی پھر پتہ آپ لوگ اور نیچے آپ کے وامن ناس جو ہیں وہ جو کمنٹ میں بغیرہ کر وہ یہ پھر کہیں گے کہ یہ موضوع سے باہر جا رہے ہیں تو پھر آپ کوئی اتراز کر دے گا لوگ جی بات ہو رہی تھی عدم اسلام کے اوپر حجرات کے ہبتے عمال کی ہبتے عمال کی بات ہو رہی تھی اور لے چلیں اور شادی بیعہ کی وہ دوسری بات شروع کر دیئے یہ آپ کی طرف سے اتراز آ جائے گا سب لوگوں کی طرف سے اتراز آ جائے گا پورے قوام کی طرف سے اتراز آ جائے گا تو یہ ان کو چاہیے کہ شروع ہی سے منادرہ آواز ہونے دیں اب بات تو سن لیں یار انشاءاللہ تعالی یہ آل سنت کا خادم بوضو کی پبندی کرے گا اور انشاءاللہ تعالی تو منادرہ تو آغاز ہونے دیں منادرہ انشاءاللہ تعالی آپ یاد رکھیں گے لیکن بھائی یہ تو بڑی عجیب چیز ہے نا کہ منادرہ سے پہلے ایک دو سوال ان کے پاس تو میرے پاس بھی سوال آتے ہیں میرے پاس بھی سوال آتے ہیں یہ سوال نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں یہ سوال نہیں ہے سوال نہیں ہے تو پر ختم ہے پر آگے بڑھیں سوال نہیں ہے آگے بڑھیں بسم اللہ مناظر آغاز کریں اگر سوال ہی نہیں ہے تو ختم ہے یہ مناظرے کی شرائط ہیں کہ جو کسی کافر مناکت کرے دیکھو جس کو آپ کافر کہتے ہیں اس کو مناکت شادی اس سے کرنا یا اس دیشتہ لینا یا دینا آیا شرعن اس کا کیا حکم ہے اس کو پہلے واضح کر دیں تاکہ درمیان میں کوئی آپ مناظرے کی دوران پھوچھ لیں یہ سوال اکثر کیا جاتا ہے ہم نے اس کو دسیوں دفعہ جواب دیا ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے اس پہ دنیا میں اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں سب لوگوں کو پتہ ہے اسلام میں لوگوں کی تین کٹیگوریز ہیں ایک کٹیگوری ہے بھائی ایک کٹیگوری ہے مؤمن اور مسلمان کی ایک کٹیگوری ہے کافر جو علی الالن کافر ہے اور ایک وہ کافر ہے جو منافق ہے ظاہر میں شہادتیں پڑھتا ہے دل میں وہ کافر ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوں گے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن عبیع ابن سلول جو اس کے متلقی آیا نازل ہوا ہے پورا سورہ نازل ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے گالی دیا اذا جاء کال منافقون قالون اشہدو انکا لرسول اللہ واللہ یعلمو انکا لرسولو واللہ یشہدو ان المنافقین لکاذبون کہ یہ جوڑ بلتا ہے شہادتیں بھی ان کا جوڑ ہے یہ آیات تو آپ کے بخاری میں ہیں کہ اس کے متلق نازل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ نماز جنازہ پڑھی ہے کیوں کیوں کہ یہ سب مسلمانوں کا اجمع ہے کہ منافق جو حقیقت میں کافر ہوتا ہے لیکن ظاہر میں لسان میں شہادتیں جاری کر دیتا ہے اس پہ اسلام کے احکام جاری ہوتے ہیں اس پہ نماز بھی پڑھا سننا نا بھائی سوال کیا تو سن لو اب اس مناظر شروع ہو گیا نا بھائی تاریخ صاحب آپ سنبھالیں نا اس کو بھائی تاریخ صاحب یہ شخص مناظر نہیں کرنا چاہتا یہ اس کا اقرار ہے اس کا اعتراف ہے کہ یہ سورہ حجرات پہ بات نہیں کرنا چاہتا آپ ہار گئے الحمدللہ رب العام نے اقرار کر لیا ہے شیخین کا آدم اسلام کیونکہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے مجھ سے سوال کرتا ہے جب میں جواب دیتا ہوں میں کہتا ہوں ابھی سوال جواب کا وقت نہیں ہے آپ کے لیے میں لینینسی کرتا ہوں آپ کے لیے میں چلو میں مناظرہ سے پہلے سوال کے جواب دیتا ہوں پھر بھی میں مجھے جب سوال کیا تو جواب سن لو نا جواب بھی نہیں سن لے تھے خود شروع ہو جاتے ہیں تو مجھے اب پتہ چل گیا ابھی ابھی کتنا ٹائم ہو گیا پہنٹالیس منٹ ہو گیا پہنٹالیس منٹ ہو گیا ہمارے پروگرام کے آغاز سے ابھی مناظرہ شروع نہیں ہوا کیوں شروع نہیں ہوا اس شخص کی وجہ سے ملام مصطفیٰ نوری صاحب ڈرے ہوئے ہیں یہ ابوباکر عمر کا اسلام ثابت نہیں کر سکتے ہیں ان کا وہی بیعظرشی ہوگی جماعت و مریم میں ان کی وہی آلت ہو گئے جو پیر جمعی صدقی کے صاحب کے ساتھ ہوئی ہے تو یہ مو دکھانے کے لائق نہیں رہے گا کہ تم نے شیخین کا اسلام کیوں نہیں ثابت کر سکا تو اسی لئے مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد تو کسی کو مو دکھانے کے قبل نہیں رہ گا تو مناظرہ ہونے دن مناظرہ سے کیوں باک رہے ہیں آپ مناظرہ کیوں آغاز نہیں ہونے دے رہے ہیں مناظرہ آغاز ہونے دن تاریخ صاحب آپ سنبھالے میں شرائط مناظرہ تیہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا اب پینتالیس منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں آپ کو فل اختیار دیتا ہوں فل اختیار ہے میرے آتورٹی ہے آپ دونوں آپس میں جو شرائط مناظرہ تیہ کریں آپ تیہ کریں نا مجھے منظور ہے اگلے ہفتے کریں گے ٹھیک ہے نا ابھی پینتالیس منٹ ہو گئے ہیں اگلے ہفتے کریں گے اب دیکھیں ابھی ابھی تم پانچ منٹ میں اپنے شرائط بیان کرونا تاریخ صاحب دیکھو یہ شخص یہ شخص جانا چاہتا ہے تم مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتے بھائی میری منت ہے تم مناظرہ نہیں کرنا چاہتے ابھی سے جانا چاہتے ہیں تم مناظرہ آغاز کرو بھائی مناظرہ روک رہا ہے بھائی مناظرہ نہیں ہونے در میں شرائط تیہ کروں گا شرائط پہلے کیوں تیہ نہیں تاریخ صاحب نے جب آپ سے کال کیا آپ سے تفصیل سے بات ہوئی ہے تو آپ نے پہلے ان سے کیوں تیہ نہیں کیا اپنے شرائط مناظرہ تاریخ صاحب سے میری ایک بار بھی بات نہیں ہوئی کیوں تاریخ صاحب نے آپ کے بیٹے سے بات کیا آپ فون لیتے ہیں اپنے بیٹے سے بیٹے آپ کا وکیل ہے بیٹے سے فون لے لیتے ہیں شرائط اپنا بتا دیتے ہیں ابھی آگئے ہیں ابھی شرائط تیہ کرے گا اور شرائط بتا بھی نہیں رہا جو آپ بتا رہے ہیں وہ شرط ہے نہیں جو چیز میری بات تو سن لیں میری بات تو سن لیں میری عرص تو سن لیں کول ڈاؤن ہو جائیں تھنڈے ہو جائیں آپ بات سنیں میری شاہ صاحب سے جو بات ہوئی ہے میں نے ان کو ساری تفصیل منہ کا پیر جمیر صدیقی صاحب سے بات ہوئی ہے میری ایک گزارے سن لیں میری ایک گزارے سن لیں شخص کو تھنڈا پانی پلائیں آکہ اس کا غصہ ختم ہو اور یہ مناظر کرنے میں مناظرہ آغاز کرنے کے لیے تیار ہوں آپ تیار ہو جائیں بات سنیں شاہ صاحب سے بات کی تھی میں نے کہا آپ کو وہ مناظرہ پساند آیا ہے جس طرح گفتگو ہوئی ہے انہوں نے کہا سٹار جیسے ہو انہوں نے کہا جی ملکل ٹھیک ہوئی ہے رویتی قسم کے مناظرے میں میں دیکھتا ہوں دو دو گھنٹے باتیں ہوتی ہیں میں نے شروع میں آغاز میں کہا تھا جو رویتی قسم کے مناظرے یوٹیو پہ پڑھے ہیں اپنے ہی مسالک کے اندر ہوتے ہیں جیسے دیوبندی بریلوی اہل دیس آپس میں رفاہ یدین اور دیگر مسائل میں علامہ صاحب کے بھی میں نے سننے کا موقع ملا ہے دیکھنے کا وہ تو بڑی گفتگو کے ساتھ پہلے ایک بندے کو نے تھکا 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 میں تو سر ایک ٹائم کیپر ہوں میں کوئی سالس ہوں موڈریٹر کا جنی میں نے ایک ریفری ہوتا ہے جیسے وہ کوئی آپ نے ٹائم میں نے نوٹ کرنا ہے آپ نے ٹائم پر گفتگو فرمائی میں نے آپ کو بتا دیا سر علامہ صاحب آپ کا ٹائم وقت ختم ہوئے دوسرے کا استدراز زیادہ سے زیادہ یہ کیسا ہے آپ میرے لئے قابل احترام اہل علم ہیں سر آپ جو سوال اٹھا رہا ہے فریقہ سانی اس کا آپ نے جواب اڈریس نہیں کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس وقت میں کہنے جی اس وقت میرا ٹائم ختم ہو گیا میں اس کو اگلے میں اڈریس کروں گا لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایسے پروگرام کو اس سیٹ اپ کو اس طریقے کے پروگرام کو انہوں نے ایکسیپٹ کیونکہ یہ آن لائن ہے وہاں مناظرہ ہوتا ہے فیس ٹو فیس ایک کمرے میں تو آن لائن میں اتنا لوگوں کے پاس بھی وقت نہیں ہوتا وہ بس یہ ہوتا ہے کہ مقصر کے یہ آداب کا خیار رکھیں اور میں ایک اور بھی ان کو کہنا چاہتا کہ یہ جب میں نے ایک ساتھ مناظرہ کر رہا تھا میں نے کہا جو عقابرین کا جب نام لیتے ہو تو یہ بقاعدہ میں نے انہوں نے جناب عمر جناب ابو بکر صدیق یا اس طرح اچھے طریقے سے انہوں نے نام لینے کی کوشش کی ہے اور کیے بلکہ اس طرح اگر آپ اگر اس کا کوئی بتلان ہے اور اس کا جو بھی چیزیں وہ ڈسکنیکٹ ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں جب بات کرتے ہیں لوگ سن رہے ہیں لوگ تو سنیں گے میں نے شاید صاحب کو بتایا تھا کہ وہ اس طرح مناظرہ ہوگا میں نے کہا اگر شروع میں اگر آپ نے کوئی ایسے باتیں رکھ دی یا چھیڑ دی تو مناظرہ نہیں ہو سکے گا اور پھر ایک بات میں نے کوئی یہ بھی بتائی تھی اگر کوئی تان تشنیح اور ایسا ماحول مان گیا نا تو میں معذرت کر میں معذرت کر لوں گا یہ میں نے شاید صاحب کو بتایا کہ میں نے کہا یار بات ہونی چاہیے بات کے دوران کوئی بات نہیں دوسری بات بھی اس کے ساتھ ریلیٹنگ یہ بات کر سکتے ہیں یہ بات کر سکتے ہیں اٹھا سکتے میرے بھائی تارک صاحب اگر آپ کی مرضی یہ ہے کہ میں یہ باتیں شرائط مناظرہ وغیرہ تیع نہ کروں تو میں نے دیکھ تو لیا لوگوں نے بھی دیکھ لیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ شرائط پر یہ گفتگو کر سکے تو چلو آپ کے فرمانے پر چلو میں اسے اجازت دیتا ہوں کہ یہ اپنی بات سکتے ہیں میں قبلہ آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کے مناظرے میں نے دیکھتے ہیں وہاں تو بڑی بھاست ہوتی ہے اس میں شرائط مناظرہ اور تنقیہات پر بڑی گفتگو ہوتی ہے تو یہاں تھوڑا سا میں نے یہ پہر صاحب نے شاید گوھر نہیں کیا وہ میں نے کہا تھا کہ اس میں مخصر سی یہ شرائط ہیں اور یہ چیزیں ہیں میں نے تو سنا تھا کہ حسناللہ یاری صاحب بڑے صاحب اخلاق ہیں اور بڑی تعمل مزاجی سے گفتگو کرتے ہیں یہ تو ابھی سے آپ اسے باہر ہوگی اس میں تو تعمل نام کی اس میں تو تعمل نام کی کوئی چیز ہی نہیں جب آپ جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے جن کو یہ پتہ نہیں کہ شرط مناظرہ کیا چیز ہے اپنا نام رکھا ہے مناظر اسلام انہوں نے انہوں نے ایک منٹ تاریخ بھائی انہوں نے اپنا نام رکھا ہے لقب رکھا ہے مناظر اسلام اور ان کو سن لو بات نہ کٹے نا دیکھ اب پھر شروع ہو گیا کہتا ہے تعمل مزاجی جب ایسے شخص سے واسطہ پڑ گیا نا کہ وہ میری ہر بات کو کٹنا شروع کر لیتا ہے اور مجھے جو مرضی یہ کہتے ہیں اور کوئی تنقید سننے کے لئے تیار نہیں ہے آپ نے اپنا نام مناظر اسلام رکھا ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ شرط مناظرہ کہتے ہیں کس پہ اگر مجھے مسکین کو بٹھایا ہے تاریخ صاحب مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی جب بات ہوئی ان کے صاحبزادے کے ساتھ ان کے قانونی شرعی وکیل کے ساتھ انہوں نے یہ باتیں کیوں ذکر نہیں کی میں نے ذکر کیا ایسے باتیں میں کہہ تو رہا ہوں اگر یہ شخص شرائط مناظرہ پر نہیں آنا چاہتا تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ آپ اسے اجازت دیں یہ شروع کرے اپنا تاریخ صاحب آپ اس سوال کے جواب دے دیں انہوں نے بھائی صاحب انہوں نے کیوں یہ اب کہتا ہے میں شرائط مناظرہ پر نہیں آنا چاہتا انہوں نے اپنا شرائط شروع سے میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے شرائط مناظرہ سب منظور ہیں میں سختی نہیں کرتا شرائط مناظر پر میں ہمیشہ کہتا ہوں تاریخ بھائی جو مخالف فریق کے ساتھ جو شرائط تیہ کرے وہ میرے ضرر میں بھی میں اس کو مانتا ہوں یہ کہنا اللہ کے ولی میں اللہ کے گناہ کار مند دوں پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں انہوں نے درگزر کر دیا علامہ صاحب نے وفتی صاحب نے آپ بھی تھوڑا تھنڈے دل سے تحمل سے ہو جائیں پلیز آپ بات کو آگے چلنے دیں وہ میں نے جو باتیں کروں سے بات کی تھی انہوں نے کیا ہم نے یہ تاریخی مناظرہ کرنا ہی کرنا ہے وہ جو بھی ہوئے آپ نے باتیں والا تین کیل کر لی ہیں لوگوں نے بھی سن لی ہیں اگر وہ آپ نے حسن اللہ علیہ صاحب کہہ دیا نا کہ وہ درمیان میں بات آئی تو وہ علامہ صاحب اس کا پوائنٹ ریز کر دیں گے آپ اس کے جواب دینے کے پبند ہے اگر آپ جواب کا کمزور ہوگا آپ جواب نہیں دیں گے دنیا دیکھ لے گی آپ کا بطلان ثابت ہو جائے گا آپ کا دعویہ باطل ہے اب میں بسم اللہ کرتے ہیں جی یہ شروع کرتے ہیں چونکہ مدعیہ آپ کو علان میں آپ کو ہی کہا کہ آپ کا یہ دعویہ ہے کہ جی حبت اعمال ہوئے اور یہ ہوا اور شاہر نے دور ان کے آپ بھی بیان کر شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ اگرچہ اگرچہ مدعی یہ ہیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے پہلے ان کا حق ہے کہ یہ پندرہ منٹ کی تقریر کریں لیکن میری آپ سے ایک گزارش ہے مناظروں میں ہوتا تو ایسے ہی ہے کہ آخری جو تقریر ہوتی ہے وہ بھی مدعی ہوتی ہے لیکن میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ پہلی تقریر یہ کر لے اور آخری تقریر جو ہے وہ آپ مجھے دیں یہ گزارش ہے آپ سے کیوں سر تر ایک منٹر حسن صاحب آپ نے نہیں بولنا میں نے سر قبلہ یہ جو آپ نے بات کیا میں نے آپ ہی سے آپ استاذ العلماء ہیں میں نے دیکھا کہ اصولی بات یہ ہے لیکن جو مدعی ہوتا ہے نا دعویٰ وہ جب بیان کرتا ہے وہ کچھ دلائل دیتا ہے اس کے جواب میں مدعی جو سائل ہوتا ہے وہ بھی اس کے جواب دیتا ہے اس کا رد کرتا ہے اس کا جواب دعویٰ لیکن اس میں لمبی بات کرنے کی ضرورت نہیں میں نے یہ بات پہلے کہہ دیا ہے کہ ہی حق ہوتا ہے کہ وہ پہلی تقریر کرے اور بعد میں بھی اسے ٹیم دیا جاتا ہے لیکن میں نے کہا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آخری جو ٹائم ہے یہ مجھے دے دیں آپ نہیں اس کو بھی دے دیں گے لیکن اس کے ٹائم آپ کو دے دیں گے لیکن میں اس میں بلکل آخری ٹائم میں میں کوئی نئی دلیل بیان نہیں کروں گا بلکل میری میری گزارش یہ سن لیں نا تاکہ ریکارڈ کا حصہ مان جائے کہ جو دعویٰ کرتا ہے آخری ٹرن اس کو دی جاتی تاکہ کوئی نیا حوالہ نہ دے اس کو وائنڈ اپ کر کے نا اس کا خلاصہ اگر کوئی نئی بات کرتا ہے تو پھر جو مدد مقابل جو ہوتا ہے اس کو بھی ٹائم دی جی میں یہ کہتا ہوں میں آپ کے میرے والی قابل طرح میں اگر یہ بات کرتے ہیں یہ پھر بھی نیا حوالہ نہیں دیں گے وہ آخری ٹرن لیں گے لیکن اس کے بعد میں آپ کو پانچ اس کا نصف ٹائم آپ کو دے سکتا ہوں کہ آپ بھی اپنی جو پہلے استدلال کیوں ہوں گے ان کو کنکلوڈ کر دیں آپ بھی ان کو کنکلوڈ گئے اچھا یہ یعنی آخری تقریر یہ دس منٹ کی کریں گے اور اس کے بعد ان کی آخری تقریر کے بعد آپ یعنی پانچ منٹ مجھے دیں گے میں کچھاتا ہوں کیونکہ ویسے ختم ہو جاتا ہے مناظرہ وہاں یہ کنکلوڈ کر کے اب مناظرہ ختم ہوتا ہے اگر آپ مجھے پانچ منٹ بھی دیتے ہیں تو ٹھیک ہے میں منظور کرتا ہوں ہاں جی بہت شکریہ ہے بہت شکریہ ہے کیونکہ میں شروع کرتا ہوں جی مدعی صاحب علامہ حسن صاحب دیکھیں آپ سے گزارش یہ ہے تاریخ بھائی جس انداز سے یہ آج شروع ہو گیا چاہے دن کو عادت ہے اسی طرح مناظروں میں آواز بلند کرنا اور شرائط مناظرہ کو اس سے غدم التزام دیکھیں بھائی صاحب دیکھیں آپ اتنی دیر بات کر رہے تھے میری بات نہ کٹیں میری بات نہ کٹیں میں تاریخ صاحب سے بات کر رہا ہوں میں تاریخ صاحب سے آپ نے اتنا نا ٹائمز آیا کیا مجھے ایک منٹ دے دو دیکھیں تاریخ صاحب میں آپ سے بات کرنے کی کیا ضرور رہت ہے آپ اتنی دیرہ ایک گھنٹہ لگا دیا سب کا ٹائمز آیا کیا نا نہیں میرا ٹائمز شروع نہیں ہوا تاریخ بھائی میں آپ سے ایک جب آپ نے اسے کہا ہے کہ اصل موضوع پر گفتگو کرو اس نے تاریخ بھائی تاریخ بھائی ٹائم پلیز سٹارٹ نہ کرو مجھے پتا چل گیا کہ ان کا سٹائل کیا ہے ان کا سٹائل یہ ہے کہ مناظرہ نہ کرو ڈسرپ کرو شور مچاؤ اور کہہ دو کہ سامنے والے کو میں نے شکست دیا ہے تو پلیز پلیز آپ پلیز آپ کنٹرول کریں تاکہ علمی مناظرہ میرا آپ سے دست بستا خواہش ہے دست بستا خواہش ہے سب کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ آپ کیسے آدمی ہیں ابھی کٹا ہے تم نے ابھی آپ نے کٹا آپ ہی اپنے ہاں پر کنٹرول رکھی زرہ